اور یہ خیال کہ توصل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور قوید میں یہ بھی انکار وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کھڑا خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے اور اشارت فرمایا گیا یا ایوہاللزین آمنتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اللہ کن تفلحون ایمانوالو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو سورہ مائد آیت نمبر 35 پھر اللہ پاک نے فرمایا اولائکہ الذین یدعونا یبتغونا الیہم الوسیلہ ایہم اکرب وجرجونا رحمتہ یہ لوگ جو پوجا کرتے عبادت کرتے ہیں کچھ لوگ ملائکہ کی فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں کچھ لوگ جنتات کی کرتے تھے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی کچھ حضرت عزیر کی کچھ ان کے بد بنا کے پوجا کرتے ہیں قرآن نے کہا جنہوں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ہاں وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر ہاں وہ جنات ہیں یا ملائکہ جن کے بد بنا کے عبادت کرتے ہیں قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغونا الیہم الوسیلہ وہ خود خدا کا قرب چہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں ایہم اقرب کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے تو قرآن مجید نے اللہ کے بکرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا علیہ وسیلے کا عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے گیارہ بھائی حاضر ہوئے مصر میں جب وہ وزیر سے بادشاہ تھے مصر کے اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں جب ملاقات ہو گئی تھی غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے عرض کرتے باری تعالی میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا صرف یہ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا کہہ سکتے تھے اللہ کے پیغمبر سے بہتر تحید کو کون جانتا ہے کرتے باری تعالی میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں خود نبی ہیں وہ خود رعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے نا حضرت یعقوب نے خود برا حراس دعا کی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تو کیا کیا جب پتا چلا کہ بینائی چلی گئی اپنا کمیز اتار کے دے دیا کمیز اتار کر قرآن کہتا ہے ازھبو بِقمیسی حازہ فَعَقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِيَّةِ بَسِیْرَةِ فَلَمَّا أَنْجَعَ الْبَشِیْرُ فَعَلْكَاؤُ عَلَىٰ وَجْهِ فَرْتَدَّ بَسِیْرَةِ اپنا کمیز اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا اتار کے کمیز دیا اور کہا یہ میرا کمیز میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی قرآن بول رہا ہوں پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ کمیز لے کے بھائی آیا حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا حضرت یوسف کے کمیز کے وسیلے سے بینائی لوٹائی اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے ارے وسیلے مصطفیٰ کے بغیر تو آپ کے ہمارے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھی یہ کیا ہے اپنی سنت آقا علیہ السلام کی کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے سبحان اللہ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور یہ حدیث دے رہا ہوں آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا رد نہیں کیا اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ عجل کریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئے حضرت فاطمہ بنت اسد بن حاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی پالا تھا پیار کیا تھا وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا ان کی قبر کھو دی مولا علی المرتضی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت آسد جب قبر کھو دی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے پھر ان کو لہد میں اتارا گیا لہد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی اب جو دعا مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت آسد امی علی مرتضی کی قبر پر آقا آنے کی ہے وہ دعا سنیے اس کے بعد وسیل مصطفیٰ کا انکار کرنا اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے وہ بہیمان کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم اللہی اللہ اللہی یحی ویمید ووحی لا یمود اخفر لئمی فاطمہ بنت آسد ولقنہا حجتہا اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے جو فوت نہیں ہوتا میری ماں فاطمہ بن آسد کی بخشش فرما اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما اور آگے وَوَسْسِ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے بے حق نبی کا تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فرمایا وَسْسِ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بے حق نبی بالا باری تعلیٰ تجھے میرا واسطہ میرا وسیلہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اس کی قبر کو وسیع کر دے وَالْأَنْبِيَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي اور ان سب نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے نبیوں کے واسطے سے بخش دے فلا کے وسط کے وسیلے سے بخش دے ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے برہ جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا آقا علیہ السلام نے سنت بنایا اس حدیث کو سنئے امام طبرانی نے روایت کیا امام ابو نعیم نے روایت کیا امام حیثمی نے روایت کیا امام ابن حبان نے روایت کیا امام حاکم نے روایت کیا اور کہا رجال صحیح ہیں اس حدیث کے رجال صند صحیح ہیں یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا کی علی جب آقا علیہ السلام کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سرکار فاروق عاظم اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا امام بیعقی نے اور امام حاکم نے کہا حاضر حدیث صحیح الاسناد پھر اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا علام امام سیوتی نے روایت کیا علامہ ابن تینیہ نے روایت کیا مجموع الفتاوہ جلد دو صفحہ ایک سو اکاون علامہ ابن تینیہ نے اور اس روایت کو بیان کر کے جرہ نہیں کی اس کو کہا کہ یہ حدیث دیگر حدیث سیعہ کی قرآنی آیات کی طرح تفسیر کرتی ہے مقبول قرار دیا سیدنا فاروق عاظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے تو دعا کہ یا رب اسعالوک بحق محمد لما غفرت لی میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولو لا محمد ما خلقت آدم تُو نے مصطفیٰ کا رسیرہ پیش کیا ہے میں نے تیری خطا باف کر دی اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا میں نے اختصار سے بتا دیا اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تینیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی اور امام تبرانی نے حدیث سیعی کے ساتھ تائید کی اب میں اگلا حوالہ دے رہا ہوں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید بن اسرائیل جب لائی کرتے تھے عوث اور خضرت کے مقابلے میں یا کفار کے مقابلے میں تو فتح یابی کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے اس کو قرآن نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کفار کے مدد طلب کرتے تھے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اَنَّ يَهُودَ قَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِبِ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ مَبْحَسِهِ حضور کی بیست سے پہلے آس و خضرت پر فتح جابی کے لیے یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور اسی روایت کو جو میں نے بیان کی امام ابو نعیم نے سن لیا کتنوں نے روایت کیا دلائل میں حافظ ابن عجر اسقلانی نے اس کو روایت کیا حسابہ میں امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اور پھر امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں علامہ زمکشری نے اپنی تفسیر میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں امام بیزاوی نے اپنی تفسیر میں امام نصفی نے اپنی تفسیر میں امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں امام خازن نے اپنی تفسیر میں امام اندلوسی نے اپنی تفسیر میں ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں امام ابو السعود نے اپنی تفسیر میں سیوتی نے اپنی تفسیر میں اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں روح البیان نے اپنی تفسیر میں امام شوکانی نے فتح القدیر میں قاضی سناولہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں آل غرص جو تفسیر دنیا کی آئیمہ کی اٹھائیں کسی ایک مفسر نے بارہ سو سال کے زخیرہ تفسیر میں اس کا انکار نہیں کیا ہر ایک نے بیان کیا آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے جسے چوتہ سو سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے اس کو بیان کر کے اس پر اکمات دیا حضرت معاذ نے کہا یہود کو پکڑ لیا حضرت بشر بن البراہ نے پکڑ لیا اور کہا یہودیوں ہم جب مشرق تھے تم حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر ہم سے فتح مانگتے تھے اللہ سے اور فتحیاب ہوتے تھے آج ہم ان پر ایمان لے آئے تم منکر ہو گئے اتنا معروف قرآن کا حکم امام بہقی نے امام اتبری نے ابن آتم نے اگر میں پانچ سو کتب کا حوالہ دوں تو بارہ سو سال میں پانچ سو تفسیر حدیثیں پر جائیں کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جائل ہے جس نے اردی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی جس کو دو سطریں پڑھنی نہیں آتی اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے حکم دیا یہ تو عمل تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینہ شخص آیا عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں آج گئے یا رسول اللہ میں نابینہ ہو گیا ہوں دعا کر دے میری بینائی آ جائے مختصر کر رہا ہوں آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں نہیں آقا دعا کر دے ٹھیک ہو جاؤں میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا تمہیں دعا سکھاتا ہوں تک قیامت تک میری امت کو دعا وسیلہ مل جائے دعا وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی کون ہے مصطفیٰ کی سکھائی ہوئی دعا وسیلہ کا جو انکار کرے آقا نے فرمایا گھر جا مزو کر دو نفل پڑ اور یہ دعا کرنا اللہم انی اسعالک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد پکارنا میرا نام لے کر انی کت توجہتو بیکا الہ ربی فی حاجتی ہا زہی لتقدا اللہم فشفع فیہ دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے حضور کے واسطے سے یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا کہنا یا محمد آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں ارے جائز ناجائز کا کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے یہ حق مصطفیٰ کو ہے مصطفیٰ خود فرمائیں گر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد تم حضور کے بنکر ہو یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی عثبان بن ہنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینہ ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینہ ہی لوٹ آئی یہ حضور کی حیات پاک تھی اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے وفات کے بعد حضور کو کوئی وسیلہ نہیں اے خدا کے بندو اپنے من کرت دین کو لوگوں کو پیان کر کے گمراہ نہ کرو وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیع کی روایت کرتے ہیں امام منظری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں آزل حدیث ہو حدیث ان صحیح ان کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں آئیما نے حدیث کو صحیح لکھا کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا وہ حیات تھا جس کی بنائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے ایک اور شخص تھا اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بار وہ بار بار جاتا دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے اس کی حاجت پوری نہ ہوتی وہ پریشان ہو گیا اچانک اس کی ملاقات عثمان بن ہنیف والی روایت میں وہ جو نابینا تھا حدیث الدریر جو بینہ ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے اس سے ہو گئی اس نے کہاو گھر جا کے یہ دعا پڑو اور حضور کو پکارو یا محمد آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے اس نے پھر دعائیں وسیلہ پڑی یا محمد پکارا پکار کے پلٹا اس سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا وہیں اس کا کام ہو گیا اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے